بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص بھی وضو کرے اور اپنے وضو کو پورا کرے یا خوب اچھی طرح وضو کرے پھر یہ کہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں تو اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں جس سے چاہے داخل ہو جائے حضرت ابو حرائرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب ایک مسلم یا مومن بندہ وضو کرتا ہے تو اپنا چہرہ دوتا ہے تو پانی یا پانی کے آخری کترے کے ساتھ اس کے چہرے سے وہ سارے گناہ جنہیں اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے کیا تھا خارج ہو جاتے ہیں اور جب وہ اپنے ہاتھ دوتا ہے تو پانی یا پانی کے آخری کترے کے ساتھ وہ سارے گناہ جو اس کے ہاتھوں نے پکڑ کر کیے تھے خارج ہو جاتے ہیں اور جب وہ اپنے دونوں پاؤں دوتا ہے تو پانی کے آخری کترے کے ساتھ وہ تمام گناہ جو اس کے پیروں نے چل کر کیے تھے خارج ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ وہ گناہوں سے پاک ہو کر نکلتا ہے حضرت ابو حرائرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا ہوز عدن سے علا تک کے فاصلے سے زیادہ وسی ہے اور اس کا پانی برف سے زیادہ سفید اور شہد ملے دوسرے سے زیادہ شیری ہے اور اس کے برطن ستاروں کی تعداد سے زیادہ ہے یہ خالص ستن میری امت کے لیے ہے اس لیے میں امت کے علاوہ دوسرے لوگوں کو اس سے رکوں گا جیسے آدمی اپنے ہوت سے لوگوں کے اونٹوں کو روکتا ہے اس حبہ اکرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول کیا اس دن یعنی قیامت کے دن آپ ہمیں پہچانیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں تمہاری ایک علامت ہوگی جو دوسری کسی امت کی نہیں ہوگی تم وضو کے اثر سے چمکتے ہوئے چہرے اور ہاتھ پاؤں کے ساتھ میرے پاس آوگے ایک اور حدیث مبارکہ میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبرستان میں آئے اور فرمایا اے ایمان والی قوم کے گھرانے تم سب پر سلامتی ہو اور ہم بھی انشاءاللہ تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں میری خواہش ہے کہ ہم نے اپنے بھائیوں کو بھی دیکھا ہوتا یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد ان کے آنے والے امتی ہیں صحبہ اکرام نے عرض کی اے اللہ کے رسول کیا ہم آپ کے بھائی نہیں آپ نے جواب دیا تم میرے ساتھی ہو اور ہمارے بھائی وہ لوگ ہیں جو ابھی تک اس دنیا میں نہیں ہے اس پر انہوں نے عرض کی اے اللہ کے رسول آپ اپنی امت کے ان لوگوں کو جو ابھی تک دنیا میں نہیں آئے کیسے پہچانیں گے تو آپ نے فرمایا بتاؤ اگر کالے سیاہ گھوڑوں کے درمیان کسی کے سفید چہرے اور سفید پاؤں والے گھوڑے ہوں تو کیا وہ اپنے گھوڑوں کو نہیں پہچانے گا صحابہ اکرام نے فرمایا کیوں نہیں اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے تمام امتی وضو کی بنا پر روشن چہروں سفید ہاتھ پاؤں کے ساتھ آئیں گے اور میں حوض پر ان کا پیش رہوں ہوں گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے پھر نماز پڑے تو اس کے وہ گناہ ماف کر دیے جائیں گے جو اس نماز اور اگلی نماز کے درمیان ہوں گے